احمدہ و نصلی علی رسول کریم بلکہ جیسے اسلام کی تعلیمات تمام کی تمام فطرت کے مطابق ہیں لوجک کے مطابق ہیں اسی طرح زکاة کے احکام یہ بھی عین فطرت کے مطابق ہیں اسلام نے زکاة کا جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی اگر کوئی اس برابر یا اس سے زیادہ کے مال کا مالک ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سال اس کی ملکیت میں گزر جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے جو دیگر اموال میں کل ہم نے شرط بیان کی تھی کہ وہ انسان کے اپنے استعمال سے فارغ ہو مثلا گاڑی استعمال کی چیز ہے فرنیچر استعمال کی چیز ہے گھر میں موجود تمام بھی گرزاز و سامان وہ اکثر و بیشتر لوگوں کے استعمال میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی چھوٹ عطا فرمائی ہے استثناء عطا فرمایا ہے صرف ایک سونا ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں زیور کی صورت میں ہوں یا بسکٹ کی صورت میں ہو یا برتن کی صورت میں ہو انویسمنٹ کے لیے لیا ہو یا اپنے سرمایے کے طور پر رکھا ہو ہر صورت میں سونے کے اوپر زکاة فرض ہے اور جب اسے اوپر سال گزر جائے گا تو حساب کر کے سونے کے نساب کی زکاة ادا کی جائے گی فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونے کی صورت میں تمام مال ہے تو یقیناً وہ سونے کے نساب کے مطابق ہی زکاة ادا کرے گا اگر ایسا ہے کہ تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے اور اس کے علاوہ مال تجارت کیش وغیرہ وہ بھی موجود ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان تمام کی تمام چیزوں کو جمع کر کے اس کی مالیت کا اندازہ لگا لے اور مالیت میں یہ بات یاد رہے کہ جس چیز کو ہم نے جتنے میں خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اس وقت یہ چیز بازار میں کتنے کی بھک سکتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جو اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے اس کے مطابق اس کی زکاة فرض ہو جاتی ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اموال کا ریکارڈ درست رکھے اس کی پوری تاریخ وہ اس کو یاد ہو علماء کرام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لکھ لیا کرے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب تو ہے لیکن کب اس کے پاس یہ مال آیا کب اس پہ سال گزرا کب وہ صاحب نصاب بنا کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہے اس کا حل ابو بکر کا آسانی رحمت اللہ علیہ نے مدائع اس سنائے میں یہ پیش کیا ہے کہ پہلے سیاق اور سماق کو دیکھ لیں قرائن کو دیکھ لیں آگے پیچھے پتہ کر لیں کہ یہ چیز میں نے کتنے کی خریدی تھی کب خریدی تھی کہاں سے خریدی تھی اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مال کم بڑا فائدہ کم ہوا ہے اس سے جو تاریخ معلوم ہو جائے اس پہ جب سال گزرے گا تو زکاة فرض ہو جائی ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ کب یہ مال آیا اور کب اس پہ سال گزرا اس صورت میں فرمایا غالب گمان کے اوپر عمل کر لیں اپنی عقل اپنا فہم اپنی سوچ اپنی آداشت ان تمام چیزوں کو برائقار لا کے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے کہ کب سے یہ مال موجود ہے اور کس تاریخ کو اس پہ سال پورا ہو رہا ہے اگر ایسا مجہول ہے کہ سوچ و بیچار کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس کو اختیار ہے اپنی آسانی کے مطابق سال کی کوئی بھی تاریخ مقرر کر لیں رمضان المبارک میں کیونکہ نیکیاں اور آمال کا ثواب دو گناہ ہو جاتا ہے ایک روایت میں ہے ستر گناہ ہو جاتا ہے اگر ایسی صورت میں کوئی شخص اپنے اموال کی زکاة فطرہ صداقہ رمضان المبارک میں ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے جو شخص مال کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زکاة اسی پر فرض ہے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مال کی مالک بیوی ہے اور زکاة کی ادائیگی شہر کی باقاعدہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے شریعت کے مطابق اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے جو مالک ہے وہی زکاة کا ذمہ دار ہے اگر اس کے پاس مال ہے تو اس میں سے ادا کرے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو ات موجودہ سونا چاندی یا مال تجارت میں سے کچھ مال وہ زکاة میں دے دے اگر نہیں دے سکتا تو اس کو بازار میں بیچ کے اس کی قیمت زکاة میں دینی ہوگی البتہ اگر شہر اپنی بیوی کی طرف سے زکاة بخوشی ادا کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے سال کے شروع میں بندہ صاحب نصاب ہے اور سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہے اگرچہ درمیان میں مال میں کمی یا بڑھوتری آئی ہے لیکن کبھی اتنی نہیں آئی کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو ایسی صورت میں سال کے آخر میں جو مال ہوگا اس کے مطابق زکاة ادا کی جائی گی مثلا سال کے شروع میں ایک شخص کے پاس دس لاک روحے ہیں اور درمیان میں فائدہ ہو گیا کارور اچھا ہو گیا بیس لاک ہو گئے پھر کوئی نقصان ہو گیا واپس دس لاک پہ آگئے تو سال کے آخر میں جو مال اس کے پاس بچا وہ دس لاک ہے زکاة دس لاک کی ادا ہوگی اور سال کے آخر میں مال بیس لاک ہے تو بیس لاک کی زکاة ادا ہوگی اور سال کے درمیان میں کسی بھی وجہ سے ایسا حادثہ بیش آیا کہ مال ختم ہو گیا مندہ صاحب نصاب ہی نہ رہا اب سال کے ختم ہونے پہ ایسا شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ کسی قسم کے کوئی زکاة فرض نہیں ہے آئندہ جب یہ اتنے مال کا مالک ہوگا جتنے مال پہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے اس دن سے لے کر ایک سال گزر جانے کے بعد پھر اس مال کے اوپر زکاة فرض ہوگی اور اس کو ادا کرنا ہوگا زکاة کے مسائل تھوڑے سے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش پوری ہوگی جتنا آسان سے آسان ہو سکے بیان کیا جائے بیانی بھی موسیقی